پانچ ساتھ دس منٹ بچا لوں کہ آپ پھر اسے لکھئے گا ساتھ ساتھ لکھیں گے تو شاید یہ سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے پانٹر وان ایکویشن پہلے تو سمجھیں یہ ہے کیا چیز پرسو ہم نے پڑا تھا کہ ریل گیسز گیس ناس کو عبے نہیں کرتی اس سے ڈیوی ایٹ کرتی پوری طرح پرفیٹلی اس کو عبے نہیں کرتی ایک تو ذہن میں کبھی کوسٹین آتا ہے بڑے غور سے سننے والی بات ہے کہ جی جب ہم کہتے ہیں ریل گیسز گیس ناس کو عبے نہیں کرتی تو عبے نہ کرنے کا کیا مطلب ہو ڈیس عبے کیسے کی کیسے بچے پیرنٹس کو عبے نہیں کرتے عبے نہ کرنے کا ہم مطلب یہ لیتے ہیں کہ پیرنٹس نے کوئی کام کہا وہ نہیں کیا انہوں نے کہا پڑھنے بیٹھو نہیں بیٹھنا انہوں نے کہا باہر میں جانا آپ جانے جانا تو ہم کہتے ہیں جی بھی ڈیس عبے کریں تو گیسز کیسے ڈیس عبے کرتی ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ گیسز گیس لاز کو کو بے نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا جنرل گیس ایکویشن سے آپ کسی گیس کا پریشر کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جی ٹین کیویڈی ڈیسی میٹر فلندر میں گیس ہے پتیس ڈگری سینٹی گریٹ پر وان پوائنٹ پائیو مولز ہے اس کا پریشر آپ جنرل گیس ایکویشن سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو جتنا آنسر آتا ہے ایکچوال پریشر اتنا نہ آئے گی اس سے زیادہ یا اس سے کم آ جائے گی ہم کہیں گے یہ ایکویشن کو بے نہیں کرنے گا یعنی کیلکولیٹڈ ویلیو اور ایکسپریمنٹل ویلیو آپس میں ایگری نہ کریں ٹیلی نہ کریں ایک جیسی نہ آئے گا ہم کہتے ہیں گیس گیس لاز کو بے نہیں کریں ہم نے پڑا تھا کہ کمپریسی بیلیٹی فیکٹر پی بی آور این آر ای تی شوڑ ڈی ایکوال ڈو ون آئیڈیل گیس کے لیے پی بی آور این آر ای تی کا آنسر نیشہ پان رہنا چاہیے لیکن ریال گیس کا ون نہیں رہتا ہیڈروزن کا اوپر جاتا ہے نائیٹوزن کا پہلے نیچے پھر اوپر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گیس جنرل گیس ایکویشن کو اوہیل نہیں کر رہی اب وانڈر پال نے یہ سجسٹ کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریال گیسز گیس لاز کو اوہیل کریں تو اس ایکویشن میں دو تبدیلیاں آپ کو کرنی پڑیں گی اس میں سے ایک تبدیلی ہوتی ہے وولیوم کریکشن اور ایک تبدیلی ہوتی ہے پریشت کریکشن وانڈر پال نے یہ فائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریال گیسز گیس لاز کو اوہی کریں جنرل گیس سیٹویشن کو اوہی کریں تو اس میں آپ دو موڈیفیکشنز کریں دو تبدیلیاں کریں دو کریکشنز کریں ایک وولیوم کریکشن اور ایک پریشت کریکشن پھر جو ایک ویشن بنے گی جنرل گیس ایک ویشن میں دو کریکشنز کرنے کے بعد جو ایک ویشن حاصل ہوگی اسے کہتے ہیں وانڈر بول ایک ویشن اور ساری کیسز اس ایک ویشن کو پوری ترہ اوہی کرتی ہیں وہ نئی ایک ویشن بنے گی جو بوٹ پہ لکھئی ہویا پ پلاش اینس کورو اوے یا پس تBreور پیر profitability یہ ایک ویشن جو بنے گی پ پلاش اینسکورو اوہی سکوری بیشن ان ترحب بھی دکیر مینتو ویشن اگر ایک مول کے اس کے لئے لکھیں تو بی پلاس اوہ وی سکیئر انٹو بی مائنس بی زی کو دو آئید یہ جو دو ایکویشنز لکھی ہیں ان دو ایکویشنز کو کہتے ہیں مانڈر وار ایکویشن ایک این مول کے لئے ہے ایک بان مول کے لئے یہ میں نے جو پیرا گراف لکھا ہے یہاں تک یہ سمجھیں میں نے دریا کو کوزے میں سموز دیں میں نے بہت بڑی بات کو بہت چھوٹا سا کر کے بیان دیا اب ہم اسے الیبوریٹ کریں گے ایکسپلین کریں گے کہ یہ کیا کہا ہے ہم نے اس بات کو سمجھنے کے لئے ایک چھویشنز سامنے دیں تاکہ آپ کو یہ ٹاپک بہتر طریقے سے سمجھا سکیں پہلے مثال سنیں دو وجہوں سے پھر یہ ایکویشن شاید آپ ہی اندر سمجھ سکیں جیسے ہی پچھلے دنوں بجٹ پیش کیا گیا ہر سال تیس جون سے پہلے بجٹ پیش کیا گیا سالانہ بجٹ ملک کا یا سوے کا فرض کریں کہ اس بجٹ میں یہ ٹیکس لگا دیا جائے کہ جتنے دکاندار ہیں ان کی مہانہ جتنی سیل ہوگی جتنے کی وہ چیزیں بیچیں گے اس پہ وہ دس پیسے ٹیکس دیں اور اس طرح کے بجٹ میں یہ ایک قانون تجویز کیا جائے کہ جی سیل کے دس پیسے ٹیکس دیں اور تاجر بھڑتال کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کوئی نہیں دس پیسے ٹیکس دیں ہم دے ہی نہیں سکتے ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سٹرائک کوئی شٹر ڈاؤن اور دال بہت لمبی ہو جائے پیر پکڑ جائے تو کہتے ہیں کہ جی تاجروں اور حکومتی نمائندوں کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو بیٹھ کے مذاکرات کریں گے وہ مذاکرات کریں گے تاجروں سے کہتے ہیں تب ہی آپ نے غور کیا ہو مذاکرات کس طرح کیسے ہوتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے مثلا حکومتی نمائندے تاجروں سے کہتے ہیں جی آپ کیوں نہیں دس پیسے ٹیکس دینا چاہے کیوں نہیں دیتے ہیں حکومت کیسے سے لے گی اگر آپ ٹیکس نہیں دیں جی آپ کے جتنی سیل ہوگی اس پر دس پیسے ٹیکس لگیں فرض کریں ہماری لاکھ روپے کی مہینے کی سیل ہوئی اس کا دس پیسے ٹیکس دس ہزار روپے بلتا ہے دس ہزار روپے تو ہمیں بچتے نہیں ہیں جتنا آپ نے ٹیکس لگا ہے وہ جو لاکھ روپے کی سیل ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ہمیں بچت تو نہیں ہوئی اس ایک لاکھ روپے میں سے جو سیل ہوئی ہے اسی ہزار کی تو چیزیں ہم خود پر ریجل آئی تھے جو باقی بیس ہزار ہمیں بچے اس میں سے پانچ ہزار ہم نے کیلی فون کا بل دے دیا تین ہزار پنانا بل دے دیا دو ہزار ملازم کو تنہا دے دیا دس ہزار روپے اگر ہم آپ کو وہ ساری دے دیں گے تو ہمیں کیا بچیں وہ پھر کہتے ہیں اچھا چلو اس کا کوئی حل نکالتے ہیں وہ حل کیا ہوتا ہے وہ حل یوں کرتے ہیں کہ جی قانون میں ترمیم کر دی گئی ہے ترمیم کیا ہوتی ہے پہلے تھا کہ جتنی مہانہ سیل ہوگی اس پر دس پیسہ ٹیکس کر گئی وہ کہتے ہیں جی جتنی مہانہ سیل ہوگی اس میں سے نیٹ بچت پر دس پیسہ ٹیکس کر گئی اب سیل لاغ روپے کی اس میں سے نیٹ بچت سارے خرچیں نکال کے دس ہزار روپے اور اس دس ہزار روپے پے دس پیسہ ٹیکس چکے ہیں وہ ایک ہزار روپے دھو گئی وہ کہیں گے جی چلو ایک ہزار ہم ٹیکس دے کہاں تو دس ہزار ٹیکس دینا پڑ رہا ہے جا کہاں وہ ایک ہزار روپے آ گیا صرف ایک ترمیم کرنے سے کہ مہانہ سیل سے ٹیکس نہیں لگے گا مہانہ سیل میں سے نیٹ بچت پے دس بیسہ ٹیکس دے گئی پھر وہ تاجر کہتے ہیں کہ وہ اسے منع شروع کرتے ہیں جیسی توانین میں ترامیم کی جاتی ہے بات کی ضرورت کے مطابق آپ نے جہاں کہیں بھی پڑھا ہے عام طور پر سر سر مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے جو آپ سمجھا رہے ہیں آپ پلیز دوبارہ سے سمجھا سکتے ہیں آپ پلیز دوبارہ سے سمجھا سکتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں جو لیکچر آج ڈسکس کر رہے ہیں آپ نے یہ دوہ چیپٹر پیچھے نہیں پڑھا کل پر سنو اور پچھتے مبراہ دن کے لیکچر سے آپ کو یہ چیزیں پوری بات سنیے آپ کو یہ سمجھ آنا شروع ہوگی جب نیا چیپٹر شروع ہوگا جو میرا خیال ہے دو یا تین دن کے پاس شروع ہوگا کیونکہ آپ نے پہلے دن سے جوائن کیا ہوا اس لیے اس کا تعلق کو پرسون کے لیکچر سے جو پرسون پڑھا تھا تو آپ نے اگر پرسون پڑھا تھا سر لیکن ہمیں کولیس پڑھا تھے کیا ہمارے آج کار سکارٹ ہوگی ہیں تو وہ انجین بین والوں کی آج کلاس شکل ہونی ہے وہ یا تو علیہ دا کلاس بنے دی یا میرے ساتھ اگر جوائن کریں گے تو نیا چیپٹر شروع ہوگا پھر آپ سمجھ سکتے ہیں یہ یہ آپ 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 کیسے میں کالیس سے بات کرتے ہیں آپ 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 ہون آپ 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 جات آپ 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 پتا چاہتے ہیں وہ اس لیے کہ انہوں نے پچھلے لیکچرز نہیں اٹینٹ کیے ہوئے یہ انٹر لنکٹ ہے اگر آپ کو گنتی نہ آتی ہو ایک دو تین چار کی پہچان نہ ہو اور آپ کو صیحہ تقسیم کے سوال کروانے شروع کر دیئے جائیں تو آپ کے لئے یہ تو چاہتے ہیں یہ ٹاپک پچھلے پندرہ دن میں جتنا ہم نے پڑھا ہے نا اس لیے جنہوں نے آج جوائن کیا ہے وہ انتظار کریں نیا چیکٹر میں شروع کروں گا تو وہ ساتھ سکتے ہیں اس کا ہم نے واقعی کچھ نہیں بگا چاہتے ہیں ایک ساتھ سکتے ہیں لیکن ایکسرسائز پر چاہت سکتے ہیں یہ بھی کہ نئے چپٹر سے آپ کو آپ کو کالیج آفیس سے رابطہ کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ کا حل کیا ہے اکی تو وولیوم کریکشن وولیوم کریکشن سے ہماری کی آمورات ہے کہ جو جنرل گیس سیویشن ہے پی وی زی گلو این آئی ٹی اس میں عموماً وولیوم آف گیس ہم کیسے کنسیڈر کریں ہم کہیں وولیوم آف گیس is equal to volume آف کنٹینر جتنا بڑا کنٹینر ہے وہ ہی سارا وولیوم آف گیس ہے پہلے تو آپ ایک بات جان سے سنیں توجہ سے سنیں کہ وولیوم آف گیس وولیوم آف کنٹینر بڑا 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 چرپٹ گیس مالیکیوز کا اپنا سائز نہ ہو آئیڈیال گیس کے مالیکیوز میں ہون کا سائز نگلیجیبل ہوں آئیڈیال گیس کسی کنٹینر ہے جانا بڑا کنٹینر ہے ساری جگہ ہی گیس مالیکیوز کو آویلیبل ہے دھونے پھرنے اپنی انرجیز شو کریں وولیوم آف گیس کا مطلب ہوتا ہے the free space available to گیس مالیکیوز کھلی جگہ کتنی دستیات ہیں آئیڈیال گیس کے مالیکیوز اس کو پورا کنٹینر ہی دستی یہاں پہتا ہے دو باتیں آپ نے نوڑ کی ایک volume آف گیس کا مطلب ہوتا ہے free space available to گیس مالیکیوز کھلی جگہ کتنی ہے نمبر دو تو آئیڈیال گیس کے مالیکیوز نے چونکہ خود کوئی جگہ کھلی نہیں ہوئی تو کون کو پورا کنٹینر جس آئیڈیال گیس بیسہیati جگہ جگہ مالیکیوز موڈیال گیس ماکیوز موڈیال گیس بیسی ایکل لیکن جو ریال گیسہ سون ہیں ریال گیس کے مالیکیوز اس نے خود بھی کچھ نہ کچھ جگہ گھیری ہوتی اگر ان کے لیے وی فری کلنا ہو کہ انہیں جتنی جگہ دستیاب ہے تو ٹوٹل جو ویسل کا ویسل کا ویلیوم ہے اس نے سے ن بی مائنس کرتے ہیں وی ویسل مائنس ن بی ن بی سے مراد ہے کہ سپیس اکوپائیڈ پائی اینڈ مولز آف گیس مالیکیوز مالیکیوز میں مالیکیوز نے خود کتنی جگہ کھیری ہوئی ہے خالی جگہ کتنی ہے تو جتنا کنٹینر کا ویلیوم ہے مثلا دس کیو بی مالیکیوز میں اس میں دستیاب ہے یہ نہیں ہے جتنا کنٹینر کے جگہ تو ہمیں وہ دستیاب ہے جہاں یہ چاہتے تھے تھا وہ چاہتا باتا نہیں مول کے لئے یہ v3 is equal to v vessel minus v v3 سے مراد ہے خالی جگہ v vessel سے مراد ہے volume of container v کو کہتا ہے excluded volume excluded volume کا مطلب ہے کتنا volume container میں سے minus کیا جانا چاہیے that is called excluded volume اور یہ کتنا ہے 4 times vm جتنا molecules کا سائز ہے اگر molecules سائز چاہتے ہیں زیادہ جگہ کھینے تو v is equal to 4 times vm molecules اپنے اصلی سائز سے چار زیادہ جگہ آپ کو پائی کیا ہی ہوتے ہیں this is called excluded volume اور اس کی unit ہوتی ہے cubic decimeter par mode یا اس کی unit SI system میں ہوتی ہے cubic meter par mode پیروز ویادا اور کروں گناännات یا اس ہے اس رب ط من Pardon communی طور پرو Çok پیروز ویادا بات کر سائز دیو edited ویادا پیروز ویاد پیروز